کرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو اگر آپ بھی یوراز سنگھ اور مہندر سنگھ دونی کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے دوستو آپ کو بتا دو آئی پیل 2020 کے لیے آکشن سماکت ہو چکا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی پیل اتحاس کے سب سے مہنگے کھلاڑیوں کے بارے میں دوستو اس سے پہلے بتا دوں بھارتی ہے ٹیم کی سکسر کنگ جو کی یوراز سنگھ ہے آئی پیل کے اتحاس میں سب سے مہنگے بکنے کے لیے یوراز سنگھ کا ریکارڈ دو بار ہے دوستو آپ کو دادو یوراز سنگھ کو 2014 میں 14 کروڑ روپے میں خریدا گیا تھا جو کی اس وقت کے سب سے مہنگے کھلاڑی تھے اور دوستو آپ کو دادو 2015 میں بھی یوراز سنگھ کو 16 کروڑ روپے میں خریدا گیا تھا جو کی 2015 کے سب سے مہنگے کھلاڑی تھے ایسے میں دوستو آپ کو دادو 2014 2015 میں دو باری یوراز سنگھ سب سے مہنگے کھلاڑی ہونے کا خطاب لے چکے تھے دوستو اگر ہم بات کریں 2020 کے آئی پیل کے لیے تو اس میں پیٹ کمنس کو کے کے آئی کی ٹیم نے 15 کروڑ 50 لاکھ روپے میں خریدا ہے ایسے میں دوستو آپ کو دادو یوراز سنگھ کے بعد یہ فورن سے آنے والے سب سے مہنگے کھلاڑی بن گئے ہیں اسی کے لیے دوستو آپ کو دادو اس لسٹ میں شروعات مہندر سنگھ دونی سے ہوتی ہے جنے دوستو آپ کو دادو چنہائی سوپر کینگز نے 6 کروڑ روپے میں دوہزار آنٹھ میں خریدا تھا جس کے لیے دوستو آپ کو دادو 2008 میں سب سے مہنگے کھلاڑی بنے تھے مہندر سنگھ دونی اس کے بعد دو ہزار بیس میں پیٹ کمنٹ بنے سب سے مہنگے کھلاڑی جو کہ پندرہ کروڑ پچاس لاکھ رپے ہی قیمت پر بھی کہتے اس سے پہلے یوورا سنگھ کے نام ریکارڈ تھا دو ہزار چودہ اور دو ہزار پندرہ میں یوورا سنگھ آئی پیل کے اتحاس میں سب سے مہنگے کھلاڑی تھے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا کوئی اور کھلاڑی بھی اس ریکارڈ کو توڑ سکتا ہے یا نہیں اس کا جواب ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو پس نہیں ہو تو گزر سے لائک کر رہے ہیں اور ایسی کریٹ کی ہوگر ہوں گے میں سب کو سبسکرائے کر رہے ہیں